Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri اللہ پاک نے جب روح کو آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا تو روح نے عرص کی کہ اے باری تعالی اے اللہ عز و جل تو پاک ہے یہ جگہ جہاں تو مجھے کہہ رہا ہے کہ داخل ہو جاؤں یہ انسانی جسم یہ بہت گہری جگہ ہے اور بہت اندھیری جگہ ہے کیونکہ اس نے محسوس کیا کہ یہ بدن جو ہے اس میں نفس ہے نفس ہے تو نفس کی آمیزش کی وجہ سے شہوت کا غلبہ ہوگا اس کی وجہ سے یہاں اندھیر نگری مت جائے گی میں پاک ہوں اللہ کے حضور رہتی ہوں تابدار ہوں میرا معاملہ خراب ہو جائے گا اور گہری یوں ہوں یہ گہری جگہ یوں ہے کہ جیسے کوئی کھائی گہری ہوتی ہے جس میں کوئی گر جائے تو کہیں گرتا ہی نہ چلا جائے اسفلہ سافلین نہ ہو جائے میں تو احسن تقویم رہنا چاہتی ہوں اچھی رہنا چاہتی تو اللہ عز و جل سے اس نے عرض کی کہ باری زالہ جہاں مجھے داخل ہونے کا حکم دے رہا ہے وہاں یہ مسئلے ہیں یہ نہیں کہ اس نے اعتراض کیا اس نے اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کی طرف جو ہے نظر کی کہ باری تعالی رحم کر یہاں مجھے نہ ڈال تین بار حکم الہی ہوا اور تینوں بار روح نے یہی عرض کی کہ باری تعالی مجھے یہاں نہ ڈال یہ بہت گہری اور اندھیری جگہ ہے تو اللہ پاک نے فرمایا نہ چاہتے ہوئے تو داخل ہو رہی ہے کیونکہ داخل تو تجھے ہونا ہے تو اس لیے نکلتے ہوئے تجھے سخت تکلیف ہو اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تُو سے سخت تکلیف ہو یہ تفصیل ایک تفصیل کی بچی بڑی مشہور کتاب ہے روح البیان اس کی جلد نمبر ایک صفہ نمبر سو پر سورة البقرہ کی آیہ نمبر تھرٹی ون کی تفصیل کے تحت یہ روایت بیان کی گئی اچھ اب روح داخل جو ہوئی اس میں بھی ایک بڑا لطیف نکتہ ہے جسے تفصیل نائمی میں بیان کیا گیا ہے اس کی جلد نمبر ایک صفہ دو سو چھبیس پر کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ تب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ مبارک قالب یعنی وجود جگمگا دیا گیا یعنی وہ نور پیشانی آدم میں امانت رکھا گیا تو اب جب یہ امانت جسم کو دے دی گئی تو جسم جگمگا اٹھا اور روح کو اب خواہش ہوئی کہ جسم میں میں داخل ہو جاؤں کہ جسم کی وہ کیفیت ہی نہیں رہی جو پہلے تھی کہ اس میں تو اب نور محمد مصطفیٰ جگمگا رہا ہے تو اب روح نے آہستہ آہستہ جسم میں داخل ہونا شروع سبحان اللہ سبحان اللہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر اللہ یہ اس نور کی شان ہے اس نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک سے متعلق میں نے آپ کو ایک در سب سے تین چار سال پہلے دیا صاحب میں سے بہت سارے لوگ اسے سن چکے ہیں اور یہی تو وجہ تھی کہ نور محمد مصطفیٰ کی جس کی وجہ سے آپ کو رحمت للعالمین رب کائنات نے کھا بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہرحال امید کرتا ہوں